بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استعین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں میں آج رواعت میں جو میرے پاکستانی آج جمع ہوئے ہیں میں پہلے سے آپ سب کو سلام کرتا ہوں اور جو میری ٹیم ہے مارچ میں جو نکلی ہوئی ہے اور ہم کتنے دنوں سے یہ مارچ کر رہے ہیں میں آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کی تاریخ میں یہ ایک ایسی پولٹیکل ایکٹیوٹی ہے جو کبھی ایسی نہیں ہوئی کبھی پہلے کسی پارٹی نے اس طرح کی ایکٹیوٹی نہیں کی اور یہ ہماری جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے یہ شروع ہوئی تھی سات مہینے پہلے جب ہماری حکومت کو ایک سازش کے تحت بیرونی سازش جس کے ساتھ مل گئے ہمارے میر جعفر اور میر صادق کیونکہ کبھی بھی بیرونی سازش کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر سے غدار مدد نہیں کرتے بیرونی سازش کو کامیاب کرنے کی تو انہوں نے ہماری گارمنٹ گرائی اور تب سے تب سے میں مدان میں ہوں تب سے تحریک انصاف سارے پاکستان کے اندر اپنا موقف عوام کی طرف لے کے جا رہی ہے اور عوام کو جگا رہی ہے شعور دے رہی ہے اور میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے جو میں نے ان سات بہینے میں دیکھا میں نے اپنی چھبیس سال کی سیاست میں یہ نہیں دیکھا اور جو میں نے اپنے لوگوں کو بدلتے دیکھا جو میں نے اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر اور نوجوانوں یعنی نوجوانوں وہ جو کے بچے بھی تھے بارہ سال دس سال کے بچے میں نے ان سب کو اس میں شرکت کرتے دیکھا میں جب نکلا لہور سے تو سارا راستہ میں نے خواتین کو دیکھا پردہ دار خواتین کو مارچ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں بچے لے کے اپنے چھتوں کے اوپر میں نے راستے میں دیکھا چھتوں کے اوپر خواتین کھڑی ہیں دعائیں کر رہی ہیں تو کبھی ایسے میں نے سین اپنی زندگی میں پاکستان میں نہیں دیکھے تو میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک جاگی ہوئی قوم ایک باشعور قوم اپنی ازادی کے لیے جدوجہد کرتی ہے غلام کبھی بھی ازاد ہونے کی کوشش نہیں کرتے غلام غلام ہی رہتے ہیں اور لیکن جب ایک انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ازادی کیا ہے تو تب پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی ازادی کے لیے تو ہماری یہ جو تحریک شروع ہوئی سات مینے پہلے سارے پاکستان میں ہم نے جلسے کیے اور پھر لوگوں نے قربانیاں دی اس پہ پچیس پہ یہ میں کبھی بھولوں گا نہیں پچیس پہ میں جو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا یہی جو فیشسٹ جو جرائم پیشہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط کیے جب ہمیں ہٹا کے تو جو لوگوں کے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا یہ پاکستان کو تیس سال سے مختلف قسم کی طور طریقوں سے یہ جرم کر رہے تھے منی لانڈرنگ ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جانا لوگوں کو مروانا مورٹل ٹاؤن کے اندر دن دہارے پورا منتجاج کرنے والوں قتل کرنا گولیاں مارنا پولیس کے ذریعے پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارنا یہ شباز شریف کے اوپر ایمنسٹری انٹرنیشنل یا ہیومن رائٹس ووچ میں ستانوے سے ننانوے تک اس کے اوپر رپورٹ ہے کہ اس نے کئی سو لوگ پولیس مقابلے میں مروائے وہ جو عابد بوکسر ہے اس نے ٹی وی کے اوپر آکے بتایا وہ جو پولیس والا تھا کہتا میرے ذریعے اس نے لوگوں کو مروائے رانہ سناو لوگ کے اوپر اٹھارہ قتل عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے اس نے قتل کیے سارا فیصلہ بات جانتا ہے اس کو قبضہ گروپ ہر جن میں یہ شریک ہے انہوں نے مل کے پچیس میں کو ہمارے اوپر جو کیا گھروں میں گئے کارکنوں کے گھروں میں گئے ان کی عورتوں کو ان کی عورتوں کے سامنے یعنی آدمیوں کو پگڑ پگڑ کے لے کے گئے بچوں کو لے کے گئے تھانوں میں رات کو لے کے گئے کوئی ہر اس ملک کے جو حقوق انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وارنٹ کے بغیر گھسے لوگوں کے گھروں میں اور انہوں نے پھر جو عورتیں بچے یعنی ہماری ہماری جو تحریک انصاف کے جلسے ہیں کبھی پاکستان میں ایسے جلسے نہیں ہوئے ہماری جو پروٹیسٹ ہیں جو اتجاج ہیں ان کے پر فیملیز آتی ہیں عورتیں بچے آتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک انگلیش میڈیم سے اردو میڈیم سے دینی مدرس سارے لوگ شرکت کرتے ہیں اور ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی ظلم کیا دو لوگ شہید ہوئے کئی زخمی ہوئے جلوں میں لوگوں کو ڈالا ایف آئی آر کی بارش ہو گئی تئیس ایف آئی آر میرے اوپر کاٹی ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر جب میرے دور میں تین لونگ مارچز کی گئی گئی دو فضل و امان نے اور ایک بلاول نے ہم نے تو کوئی نہیں روکا ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی ہم نے تو ان کے ساتھ ہم نے کنٹینر بھی نہیں رکھے تو ہمارے دور کے اندر پوری طرح جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا تھا ہم نے وہ کسی جگہ ان کو روکا نہیں ہمارے ساتھ پچیس میں کوئی انہوں نے کیا اس کے بعد ایک خوف کی فضا بن گئی ایک ڈرٹی ہیری آ گیا اسلام آباد میں اس نے اور زیادہ ظلم شروع کیا تشدد کیا لوگوں پہ کیسز بنائے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جیلوں میں بھی نہیں ڈالا پکڑ اٹھاتے تھے ان کو مارتے تھے اور پھر اگرے دن واپس گھر دے دیتا تھے دھم کیا دیکھے جو خوف کی فضا بنائی گئی جنرل مشرف کے معاشر لوہ میں میں جیل میں گیا وہاں میں نے احسانی ظلم دیکھا اس کے دور میں جو انہوں نے جس طرح ہمارے اوپر جو سٹیٹ کو پوری طرح اس کا جو ظلم ہمارے اوپر کیا میں ایسے لگام پاکستانی نہیں ہے میں جس کو یہ قوم پچاس سال سے جانتی ہے وہ پاکستانی پچاس سال سے جانتی ہے قوم ہر قسم کا پاکستان کا سیول وارڈ مجھے ملا ہوا ہے دنیا میں مجھے جانتے ہیں کہ پاکستان کو میں ریپریزنٹ کرتا تھا مجھے انہوں نے اس طرح رکھا جیسے کہ میں کوئی بیرونی ملک کا غدار ہوں جو میرے نوکروں کو انہوں نے ایجنسیز نے آکے پیسے دے کہ ان کو اپنی تنخواہ پر رکھا میرے اوپر کوئی ڈیوائس رکھنے کے لیے آگے بھی ان کے پلان بنے ہوئے تھے نقصان پچانے کے لیے مجھے اس کے علاوہ جو انہوں نے شباز گل کو جس طرح ایک کوئی جملہ کہہ دیا پکڑ کے ایک جملہ ٹی وی پکا پہلے تو ٹی وی بند کر دیا اے آر وائے اس کے اوپر اس کا وہ جو پروڈیوسر تھا اس کو اٹھا کے لے گئے رات کے تین بجے شباز گل کو ننگا کر کے اس کو پرتشدد کیا ایک یونیورسٹی پروفیسر کوئی عام آدمی نہیں ہے چلے کوئی دہشتگرد ہوتا چلے میں مان ملوں کوئی بیرونی ملغدار ہوتا کوئی مجرم ہوتا ایک یونیورسٹی پروفیسر کو انہوں نے ننگا کر کے مارا صرف خوف پھلانے کے لیے یہ جو ڈرٹی ہیری آیا اس نے سوچا کہ یہ جس طرح یہ پہلے کرتا ہے بلوچستان میں دہشتگردوں کے خلاف ہمارے اوپر وہ شروع کر دیا پھر آزم سواتی سے کیا کیا پجتر سالہ سینیٹر یہ ہمارے میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوئیں اس کو ٹویٹ کے اوپر مارا پہلے گھر میں اس کے پوتا پوتیوں کے سامنے پھر جا کے ننگا کر کے اس کو ایجنسی کے حوالے کیا جدر اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور اس کے بعد ڈرانے کے لیے کہ اس کا مو بند ہو جائے اس کے میاں بیوی کے کسیٹ اس کی بیوی کو بھیجی کبھی ملک کی ایسے نہیں گرا اور صرف بتانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے کہ جو تمہارے سے بولے گا ہم تمہارے یہ مثال بنائیں گے اور پیغام بھیجے گئے آزم سواتی کے اوپر جب تشدد ہو رہا تھا تو اسے کہا کہ یہ عمران خان سے ہم یہ کریں گے کہ جس طرح عمران خان ڈر جائے گا چپ کر کے بیٹھ جائے گا اور پھر میرے اوپر جو جو قاتل آنا حملہ کیا گیا جو مجھے پہلے سی پتا تھا کہ تیاری ہو رہی ہے کہ دینی انتہا پسند نے جو عمران خان کو مار دیا پہلے کس ایجنسی نے وہ ویڈیو بنائی اس لیے جب بھی انویسٹیکیشن ہوگی پتا چلے گا کہ کس کیونسی ایجنسی نے یہ ویڈیو بنائی کس کے کہنے پہ بنائی کونسا وہ آفیسر تھا اس کے کہنے پہ پہلے وہ بنائی گئی اس کے بعد وہ ایک ان کا پالتو کوئی وقار سیٹھی یا کچھ ہے اس نے وہ ان سے لنک ہے اور مجھے پتا تھا کیونکہ جب میں وسیر اعظم تھا مجھے پتا تھا ایجنسی کے ساتھ کون لنکٹ ہے اس نے پھر جا کے اس کو اٹھایا پھر یہ دونوں مریم دونوں نے اس کو پریس کانفرنس کی پھر پی ٹی وی پہ چار دن پروگرام ہوئے اس کے اوپر صرف بتانے کے لئے کہ مران خان نے دین کی توہین کی ہے اور تیاری یہ کر رہے تھے کہ اب اس کی آڑ میں ایک دینی انتہا پسند سے مار دے گا میں نے یہ چوبیس سپٹیمبر کو بھی پبلک کو بتایا اور پھر چھے اکٹوبر سات اکٹوبر کو جلسوں میں بتایا کہ یہ ان کا پلان بن رہا ہے اس انتہا پہ کہ کوئی اس ملک کے اندر جو میں چھوڑیں کہ میں امران خان ہوں کوئی بھی دنیا کا ملک ہو اس کے اگر ایک ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے جو ایک فیڈرل پارٹی ہے کیونکہ پلٹیکل پارٹیز ملکوں کٹھا رکھتی ہیں ملک کی فوج نہیں کٹھا رکھ سکتی نہیں تو اس پاکستان نے لیدہ نہیں ہونا تھا پلٹیکل پارٹیز ملک کو کٹھا رکھتی ہیں اور جو پارٹی سارے ملک میں واحد پلٹیکل فیڈرل پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہر کوشش کی گئی اسے ختم کرنے کی اور یہ کون کر رہا تھا کیا اس کا مقصد تھا اس کے ورمین میں آؤں گا لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے برداشت کی اس کے باوجود ہم نے یہ مارچ کی اور ہم نے مارچ اس لیے کی پولٹیکس کے لیے نہیں کی یہ سیاست کے لیے نہیں ہو رہا مجھے چھے مینے میں ہر جگہ پہ کئی جگہ کے اوپر مجھے لیٹر آتا تھا کہ آپ اگر اس جلسے میں جائیں گے تو آپ کی جان خطرے میں کئی جگہ چیف سیکٹری لیٹر بھیجتا تھا کہ جی آپ کی جان ملتان کا جلسہ نہ کریں آپ کی جان خطرے میں کئی جگہ آیا ہے اس کا مجھے خود پتا تھا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں مجھے مار رہے ہیں اس کے باوجود میں نکلا اور آج انشاءاللہ میں بھی آپ کو ڈیٹھ دوں گا ان میں کہ میں آ رہا ہوں پنڈی مجھے پتا ہے کہ یہ ابھی میری جان خطرے میں ہے سب کو پتا ہے کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے ابھی کوشش کیا یہ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں تو مجھے پتا ہے جان خطرے میں ہے لیکن میں کیوں اس کے باوجود نکلوں گا سیاست کے لیے نہیں مجھے سیاست کیا دے سکتی ہے جس کو اللہ صاحب کچھ دے چکا ہے میں ایک حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ موت غلامی سے زیادہ بہتر ہے ایک غلام کی زندگی سے بہتر مر جانا ہے اور خاص طور پر ان چوروں کی غلامی یہ جو تیس سال سے چوروں کا ٹولہ ملک کو لوٹ رہا تھا اکٹھا بیٹھ گیا ہے جو پہلے ایک دوسرے کے غلام لڑتا تھا ان کی غلامی سے یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے اسے بہتر ہے مار جاؤ میں اس لیے نکل رہا ہوں اور میں اپنی ساری قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے کیا ان چوروں کے بعد جو اپنے بچے تیار کر رہے ہیں اور بچوں نے زندگی میں ایک گھنڈا کام نہیں کیا ان کیا صرف کام ان کو صرف ایک چیز آتی ہے مانی لونڈرین وہ چھوٹے چھوٹی عمروں میں وہ عربو پتی بن گئے تھے کیونکہ مام آپ نے ان کے نام پہ یا چوری کر کا پیسہ ان کے نام پہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں یہ جو چار لندن میں مہنگے عربو روپے کے میفیر کے جو اپارٹمنٹس ہیں یہ مریم کے نام پہ تھی جب یہ کوئی بیس اکی سال کی تھی اور یہ جو اس کا بیٹا ہے حسن شریف دس عرب روپے کا گھر بیچا ہے اس نے لندن کے اندر کدھر سے پیسہ آیا تو یہ سارے بچے شروع میں یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ منی لونڈرز ہیں سارے وہ بلاول اب بلاول میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں تو اس کا کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا اردو ابھی تک سیتا ہے بولا نہیں ہے یعنی ہر دقا اردو بولتا ہے تو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کیا رہا ہے لیکن اس کا میں آج آپ کو پیشنگو ہی کرتا ہوں اس کی زندگی کا زیادہ حصہ کس پہ لگے گا کہ اس کے باپ نے چوری کر کے پیسہ دنیا میں کدھر کدھر رکھا ہوا ہے یہ اب ڈھونتا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کا پیسہ کدھر کدھر رکھا ہوا ہے تو ان کے نیچے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم ان کی غلامی کرے گی یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو اس لیے یہ مارچ ہے اور یہ جو حقیقی ازادی کی مارچ ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوگی میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس دن کیا کرنا ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مارچ یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پر ازاد نہیں کرتے ہم نہیں رکیں گے آپ تو حقیقی ازادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں دو اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پر قوم ازاد ہوتی ہے سب سے پہلا ہے قوم کے فیصلے قوم میں ہوں کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے ہم کسی کسی سوپر پاور کی غلامی نہ کریں لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں میں صرف ایک ایک اللہ کے سامنے جھگتا ہوں باقی میں آزاد ہوں ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے یہ ہو یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھلا کے کہو کہ میں مانگنے تر ہی ہے میں مجبور ہوں اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا اس لیے تو قائد اعظم جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ رہی رہنا زیادہ دیر پتا نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں یہ وہ قربانی تھی ہم بڑے ہو رہے تھے زمان پاک میں تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہندوستان سے جو آئے تھے شاید ہی کوئی تھا جن کے گھر میں قتل عام نہ ہوئی ہو تو یہ تو قربانیوں کے نام پہ بنا تھا اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم انگریز سے آزاد ہو کے تو اب آپ کسی اور سوپر پاور کی غلامی کریں لہٰذا ایک ہم ملک چاہتے ہیں جو سوورن ہو قوم کے فیصلے قوم میں ہو اور مجھے افسوس سے مثال دینی پڑتی ہے ہندوستان کی ساتھ ہی ہمارے وہ آزاد ہوا تھا صرف اس ملک کے فیصلے دیکھ لو فورن پولیسی دیکھ لو آزاد فورن پولیسی ملک کھڑا ہو گیا ہندوستان کہ نی جی ہم روسے تیل لیں گے ہم تمہارے ہمارے تمہارے ساتھ ایلائنس ہے امریکہ کے ساتھ کوارڈ کے اندر لیکن ہم فیصلے کریں گے تیل روسے اس لیے لیں گے کہ ہمارے لوگوں کو سستے تیل کی ضرورت ہے ہم اپنے لوگوں کو پر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے کھڑے ہو گئے امریکہ نراز ہوا لیکن آخر امریکہ کو ماننا پڑا ہم نے بھی وہی کیا تھا لیکن یہ جو غلام اوپر بٹھائے گئے ہیں جو سازش کے تیہ دائے ہیں سات مہینے ہو گئے ان کو شرم نہیں آئے کہ مہنگائی میں یعنی لوگ ڈوب گئے ہیں لیکن انہوں نے روسے تیل نہیں لیا کیونکہ جو ان کا جو آقا ہے وہ نراز نہ ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر کبھی بھی ہم کوئی بھی جو فیصلے کریں اس کی نمبر ون چیز ہونی چاہیے کہ کیا میری قوم کا اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے ہماری قوم کا فائدہ نہیں تھا جب آپ نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور اسی ہزار اپنے لوگ مروا لیے یہ ہماری قوم کے مفاد میں نہیں تھا لیکن اوپر جو سرورہ بیٹھا تھا وہ پریشر ہی نہیں لے سکا گھڑنے ٹیک دیئے اور یہ جو ذرداری اور نواز شریف آئے یہ اور زیادہ ان کے سامنے لیٹ گئے چار سو ڈرون اٹیک ہوئے ان کے دور میں چار سو ڈرون اٹیک کبھی دنیا کی تاریخ میں مجھے ایک مثال بتا دیں کہ آپ جنگ کسی کی لڑے اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہا ہوں ایک دنیا میں مثال نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ملک کی ازادی کے لیے ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یہ دو خاندان کا انٹریسٹ یہ ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں ملک سے باہر کیسے لے کے جانے ہیں اور پھر اس پیسے کو بچانا این ار او کے ذریعے کیا ہے اور پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ پھر آگے چلتے جائیں اس سے آگے ان کا انٹریسٹ نہیں ہے پاکستان نیچے جاتا ہے پاکستان کا دیوالیاں نکلتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کے پیسے ڈالرز میں باہر پڑے ہیں اگر روپیاں گرے گا بھی تو ان کا تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی تو ان کا مفاد تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک ازاد خوددار قوم بنے ان کا تو یہ ہے کہ یہ اقتدار میں کیسے رہے اور پیسہ کیسے بنے اور بچائی کیسے سو سب سے پہلے ہم یہ کبھی اس ملک کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے ہیں دیکھیں قومیں قربانیاں دے کے ازاد ہوتی ہے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں قوم جب اکٹھی ہو جاتی ہے فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہمیں خوددار قوم ہوں گے اب اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے اپنی پیر پہ لیکن جب ایک قوم کی صاحب اقتدار وہ چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیسہ بھیجیں اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور پھر جب آپ مکروز ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈالر جب آپ باہر بھیجتے رہتے ہیں اور آپ پالسی صحیح بناتے نہیں ہیں ایکسپورٹس بڑھاتے نہیں ہیں تو آخر میں جب ڈالر مکروز ہو جاتے ہیں پھر آپ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر اپنی ازادی کھو بیٹھتے ہیں دوسری چیز اور یہ بھی میں آپ سب کو کہتا رہا ہوں میں نے نام بھی اپنی پارٹی کا انصاف رکھا تھا کہ جو انصاف ہے اس کا مطلب ہے اس کا انصاف کا مطلب کیا ہے میں پھر یہ آپ کو سمجھا دوں قانون کے سامنے سب ایک برابر انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے کیونکہ اگر انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتوار کا غلام ہوتا ہے جو جنگل کا قانون ہے جنگل کے قانون کے اندر انصاف نہیں ہوتا طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے جو طاقتوار ہے وہ کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کرتا ہے وہ کمزور کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا تو جب انسانی معاشروں کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے اس کا ایک نام دیا ہوئے دنیا نے بنانا ریپبلک وہ بنانا ریپبلک بن جاتا ہے جدر انصاف نہیں ہوتا جدر رول آف لوہ نہیں ہوتا یہ ہمارا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے پہلے سے بھی بڑا مسئلہ کہ یہ انصاف ہی نہیں ہے ہمیں مثالیں آپ بار بار ہر روز دیتا ہوں کہ آزم سواتی کو اگر انصاف نہیں مل سکتا پاکستان کے سینیٹر کو ایک آدمی جو اپنی ساری کمائی باہر کرتا ہے پاکستان کمائی لے کے آتا ہے اس کو انصاف نہیں مل سکتا اس سے ظلم کی انتہا ہوتی ہے ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکتا ساری پاکستان کی صحافی برادری کو سوچنا چاہیے اور مجھے میں تھوڑا مایوس بھی ہوں اپنی صحافی برادری سے کہ جو ارشد شریف سے ہوا ہے اوروں سے بھی ہوا ہے لیکن جو ارشد شریف سے ہوا اگر آپ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا جس طرح اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی جس کے اوپر دھمکیاں دی گئی کیوں دھمکیاں دی گئی کہ جو آپ کا موقف ہے کیونکہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ڈرے ہوئے تھے کہ سچ سامنے آ جائے تو وہ سازش سامنے لے کے آ رہا تھا ارشد شریف کیا کر رہا تھا وہ سازش سامنے لے کے آ رہا تھا جو اس ملک سے ہوئی ہے تو اس کے باوجود کہ وہ سچ اور رائے حق پر کھڑا تھا اس کو دھمکیاں مل رہی تھی اس کو جان کی پھر دھمکی دی گئی جب وہ اس اور اس کے گھر والوں کو سب پتا ہے ارشد شریف کی والدہ کو سب پتا ہے اور آخر میں وہ جب ملک سے باہر گیا اور پھر پاکستان بلانے کی کوشش کی وہ کینیا گیا اور جو اس کو شہید کیا گیا یہ اگر ارشد شریف نمبر ون پاکستان کا انویسٹیکیٹف جنلسٹ اگر اس کو مار سکتے ہیں اور کوئی پھر پوچھنے والا نہیں ہے کوئی انویسٹیگیشن ہی نظر آ رہی کہ ہوگی صحیح معنی میں کسی کو اعتماد نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ طاقتور دوسری طرف ہے اور سب کو پتا ہے اس ملک میں کہ جب طاقتور کے سامنے ایک کمزور کھڑا ہوتا ہے انصاف نہیں ملتا ملک کا ایکس پرائیو منسٹر جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکا پولیس والے کہتے ہیں کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے ہماری پولیس ہے پولیس والے کہتے ہیں جی اگر آپ نے مجھے میں استیفہ دے دیتا ہوں میں نہیں کر سکتا کیونکہ طاقتور تھا دوسری طرف ڈرٹی ہیری اس کا نام سن کے سارے ڈر جاتے تھے یہ بھی تیار ہو گئے کہ ہاں جی پرائیو منسٹر کے خلاف بھی کر دیں گے اور جو وہ ہے دوسرا انٹیئر منسٹر اس کے خلاف بھی لیکن یہ کوئی خاص ہے کہ اس کو ہم نہیں کچھ کر سکتے یہ کوئی ایسی طاقت والی چیز ہے یہ قانون کے اوپر ہے اس کو لائسنس ٹو کل ہے یہ جو بھی کرے گا ہم اس ملک کا قانون اس کو نہیں پکڑ سکتے تو یہ بات میری نہیں ہے یہ اب سب کی ہے ساری قوم کی ہے کہ اگر یہ ایسے ملک چلانا ہے یہ ملک ہم جو مرضی کرنے ہیں جتنے مرضی ٹیلنٹڈ پاکستان ہو جائے ہیں ہم جتنی اچھی پولیسیز لے کے آ جائے ہیں یہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالی کا کول ہے اور میں یہ بار بار اب سے نہیں چھبی سال سے یہ بتا رہا ہوں کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا اور اگر آپ نے دیکھنے نہیں چلتے ہوئے تو ساری ڈیولپنگ ورلڈ غریب ملک دیکھ لیں جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں وہ سارے غریب ملک ہیں ایک ایک غریب ملک آپ جا کے دیکھ لیں سب یہی آل ہیں ادھر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شریف اور زرداری خاندان چوری کرتے ہیں پیسہ باہر بیجتے ہیں ان کا انصاف کا نظام نہیں ان کو پکڑ سکتا ادھر بھی ڈیٹی ہیری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اتنے تکڑے ہیں سب ڈرتے ہیں ان سے وہ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں کانون کے اوپر ہیں وہ اور دوسری طرف سارے امیر ملکوں میں چلے جائیں دنیا کے سارے پیسے والے ملکوں پہ چلے جو جدر خوشحالی ہے جدر ہمارے پاکستانی اتنی کوشش کرتے ہیں یہاں سے ویزا لے کے باہر جانے کے لیے ہمارے نوجوان ترستے ہیں کہ ہم کسی طرح باہر چلے جائیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہاں خوشحالی ہے تو خوشحالی کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے انصاف کے اوپر وہاں سب سے بڑی چیز انصاف ہے آپ میں جب برطانیہ میں گیا تو وہاں آپ کو کوئی قبضہ گروپ نہیں نظر آتا کسی کے زمینوں پہ قبضے کسی کی جرتی ہیں کرنے کی کیونکہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں وہاں آپ کو اگر کوئی طاقتوار یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون توڑے گا اور وہ بچ جائے گا برطانیہ کا پرائم منسٹر بہاری اکثریت سے جیتنے والا بورس جانسن ایک قانون چھوٹا سا توڑتا ہے یہاں خبر بھی نہیں بنی تھی پاکستان میں کہ وہ ایک لوگ آفس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جب وہ کرونا کے دور میں سوشل ڈسٹنسنگ تھی اس چیز کے اوپر وہ ریزائن کر دیتا ہے کیونکہ اس نے قانون توڑا ہے جو لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا وہاں انصاف کا نظام ایسا ہے کہ ہر جو کمزور سے کمزور آدمی بھی ہے اس سے پتہ کہ مجھے تحفظ بلے گا کیونکہ جو ان کی عدالتیں ہیں جو ان کا انصاف کا نظام ہے وہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے ہمارا میں نے آپ کو اپنی مثالوں دی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں میرے اوپر یہ جیو نے یہ جو گھڑی کی ساری کہانی اور پیچھے اس کے سارے نون لیگ اور ڈرٹی ہیری بھی تھا انہوں نے کہانی بنائی میرے اوپر کہ جی میں نے وہ گھڑی کا جو کیا اب مجھے اگر مجھے پاکستان کی میں کیس تو یہاں بھی کروں گا لگر پاکستان کی عدالتوں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں میں برطانیہ اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں یہ جیو اور شکیل اور اس کا جو یہ جو گروپ ہے اور میں دبئی میں کیس کر رہا ہوں اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں کیوں وہاں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے انصاف میں لگا وہاں مجھے پتہ ہے کہ اس نے جو میری میرے اوپر یہ جو یہ میری عزت کی توہین کی ہے مجھے پتہ ہے کہ وہاں ان کی عدالتوں میں کیونکہ میرا کیس لڑا ہوا ہوں وہاں بہت بڑا کیس ہوا تھا میرا اورین بوثم کا برطانیہ کی عدالت میں وہ مین ہیڈ لائنز کیس تھا تین ہفتے وہ کیس چلا تھا مجھے پتہ ہے وہاں عدالتیں کیسے چلتی اور وہ بھی وہ بھی یہی تھا ہرجانہ کا کیس تھا تو مجھے تو پتہ ہے وہ کیسے چلتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ جو اب انہوں نے جو کیا ہے انس کے اوپر جو ہرجانہ ہوگا اس کے اوپر جو ڈیمیجز ہوں گے میں اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم دیکھے گی کیا ہوگا اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہاں دیکھنا چاہیے ہماری عدالتوں کو بھی کہ ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے کی کیوں نہیں لوگوں کی عزت کی حفاظت کر سکتے کیوں ایک ملک کے ایکس پرائیم منسٹر کے اوپر اس طرح گاند اچھالا جائے کسی کے اوپر بھی کسی انسان پہ بھی لیکن یہاں تو یہاں تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ ہے اس کو میں کہتا ہوں کیوں وہ خوشحال ہے ملک کیونکہ آپ اور تو چھوڑے نا دنیا میں سرمایہ کار جو آپ کے پاکستان کے جو پاکستان کی بزنسز آج مغرب میں ہیں جو یورپ میں ہیں جو امریکہ میں ہیں جو دبئی میں ہیں آپ ان سے پوچھیں نا پاکستان آگے کیوں نہیں سرمایہ کاری کرتے ہیں ہمارا ایک روڑ ہے پاکستانی باہر بیٹھا ہوا اگر پانچ لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں آگے سرمایہ کاری کرنی ہے آپ یہ یقین دیں یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں اتنا ڈالر آ سکتا ہے پاکستان میں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی اگر یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ہم بھاگے پھر رہے ہیں کبھی ہاں پیسے مانگ رہے ہیں یا ہمارے روپیہ گر رہے ہیں لیکن وہ آتے کیوں نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ پاکستان میں آکے سرمایہ کاری کر دیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ان سے یہاں کوئی فراد ہوگا تو یہاں ان کو کوئی تحفظ نہیں ملے گا یہاں اگر وہ پلوٹ بھی خریدتے ہیں تو ان کے پر بھی قبضے ہو جاتے ہیں میں جب باہر جاتا تھا پیسے کٹھے کرنے کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں سے شوکت حانم کے لیے نمل کے لیے تحریک انصاف کے لیے تو میں جب ان سے میں ملتا تھا اور آپ سے نہیں تیس سالوں سے بات کر رہا ہوں ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پلوٹوں کے پر قبضے ہو جاتے ہیں اور وہ کیس پھاز جاتا ہے جا کے عدالت میں اور پھر وہ آخر میں ہمیں وہ قبضہ گروپ آگے کہتا ہے اچھا جی جو پلوٹ کی قیمت تھی ہزار پہ وہ کہتا ہے جی یہ سو رپے لو اور جان چھوڑو یہ اتنے پاکستانیوں سے ہوا ہے تو جب پلوٹ ہی نہیں وہ خرید سکتے اس ملک میں اور ان کو خوف ہے کہ اس کو پر بھی قبضہ ہو جائے گا تو سرماحہ کاری کون کرے گا تو ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ جدر یہ لے آئے ہیں پاکستان کو جو ہمیں کھڑا کر دیا دیوالیاں نکال دیا ہمارا ان سات بھینے میں اب جو آگے ہم نے ملک کو جب اٹھانا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں قانون کی بالا دستی قائم کرنی ہوگی یہ جو بڑے بڑے ڈاکو جو ہر باری چوری کر کے اور این ارو لے لیتے ہیں یہ کسی محضب معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ انہوں نے قانون پاس کیا سیملی سے اور سارے جن جن کے اوپر کیسز تھے نیب میں وہ بقاعدہ شکے ہیں جس میں بڑے بڑے ڈاکو باچ رہے ہیں اس میں زرداری کسی میں باچ رہے ہیں مریم کسی میں باچ گئی ہے جو اور ان کے لوگ فسے ہوئے تھے سب بچ رہے ہیں گیارہ سو عرب روپیہ جو اس قوم کو آنا تھا وہ سارا انہوں نے حضب کر لیا ہے قانون بدل کے اپنے آپ کو این ارو دیکھیں تو جب طاقتور چوری کر کے بھی نہیں پکڑا جائے کمزور کو تحفظ نہ ملے وہ قوم ازاد نہیں ہوتی وہ اپنی ازادی کھو بیٹھتی ہے جس طرح حضرت علی کا کول ہے کہ وہ نظام نہیں چل سکتا اور یہ ہمارا نہیں ہے یہ سارے غریب ملکوں کا یہ کہانی ہے تو اسی یہ دوسری چیز ہے یہ ہماری جد و جید چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے اور یہ چلتی رہے گی یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی یہ تو تحریک چلتی جائے گی انشاءاللہ جب تک حقیقی طور پر اپنے ملک کو آزاد نہ کریں اب میں اب میں دو تین اور آخر میں باتیں کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دے رہی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے پنڈی پہنچنا ہے کس دن وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں لیکن میں آج سات میرے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے پاس طاقت ہے جو اس ملک کو جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں پوزیٹیو بھی لے جا سکتے ہیں نیگٹیو بھی لے جا سکتے ہیں تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں میرا یہ سوال ہے اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک کہ یہ لوگ جو دو خاندان تھے جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں تو دو دو دفعہ یہ کرپشن میں نوے کی دہائی میں نکل چکے تھے اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے پیپلز نواز شریف کرپٹ ہے وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا اور لوگوں نے مٹھائی ہیں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا اس کے بعد ہی نہیں کوئی جنرل مشرف نے این آر او دے دیا اور اس کے بعد انہوں نے دس سال جو ملک سے کیا ہے چار گناہ زیادہ کرزہ بڑھا دیا لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی دوزار اٹھارہ میں اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم سوہ تین سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی لیکن روک تو سکتے دی نا جانتے تو تھے ان کا ماضی کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا فائلیں تو ساری پڑی ہوئے ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی سب کچھ تو کیونکہ میں سالے تین سال پرائم منسٹر تھا مجھے پتہ ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہماری ایجنسیز کے پاس پڑی ہوتی ہے کہ ان کی چوری انہوں نے کتنی کی تو وہ تو سب پتا تھا تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا بیرونی سازش کامیاب ہوئی نہیں سکتی جب تک اندر ان کی مدد نہ ہو تو میرا سوال یہ ہے کہ اب سات مہینے کے بعد کوئی ایک بھی مجھے چیز بتائیں کہ انہوں نے ملک کے اندر بہتری کی ہو مجھے ایک چیز بتا دیں ایکنومک سروی پاکستان کی ان کے دور میں پبلش ہوئی اسی ایکنومک ہمارے دور میں نہیں ہوئی وہ ہر سال جو بتاتی ہے کہ پاکستان کی معاشرت کے کیا حالات ہیں وہ ان کے دور میں پبلش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سترہ سال کے بعد پاکستان ہماری تحریک انصاف کے جو آخری دو سال تھے سترہ سال کے بعد بہترین ہماری معاشرت کی اضافہ ہوا اس میں پانچ اشاریہ سات فیصد اور چھ فیصد یہ سترہ سال کے بعد کرونا کے باوجود یہ ہماری معاشرت اوپر آ رہی تھی اسی ایکنومک سروے میں لکھا ہوتا ہے کہ پچاس سال کے بعد ہماری جو انڈسٹرل گروہ ہوتا ہے جس میں اصل میں نوکریوں ہوتی ہیں نوکریوں ملتی ہیں جس میں دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے جب انڈسٹری آپ کی بڑھتی ہے تو ستائیس چھبیس سے ستائیس فیصد ہماری لارچ سکیل منیفیکشرنگ بڑی فیصلہ باد کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے ہو مجھے ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ جناب ہمیں باہر سے مگوانے پڑھ رہے ہیں یہ مزدوروں کی شارٹیج ہو گئی ہے تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گروہت ہوئی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس بڑھی تاریخ میں سب سے زیادہ باہر بیرونے ملک پاکستانیوں نے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سب سے زیادہ ریمیٹنسز پیسہ بھیجا تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی آمدنی ٹیکس کلیکشن بڑھی اور تاریخ میں چار فصلے جو پاکستان کی تھی کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی کیونکہ ہم نے ان کو سبسیڈائز کر کے چیزیں دی انہوں نے اپنی ساڑھے چار فیصد ہماری گروہت ریٹ تھی یعنی ہماری اضافہ ہوا زراعت میں جو سترہ سال کے بعد تھا تو جب ملک آگے بڑھا تھا اور جب ہر چیز پوزیٹیو ہو گئی کرونا کے مشکل وقت سے ہم نے ملک کو نکال لیا دنیا نے مانا کہ یہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے کرونا میں دنیا نے ورلڈ اکنومک فورم ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن جو ایکانومسٹ اس نے جو ایکانومسٹ میکیزین نے دنیا کی سروے کی انہوں نے کہا تین ملکوں میں سے پاکستان لگاتار دو سال ٹوپ پہ آیا ہے دنیا میں تو دنیا نے مانا کہ ہم نے بہترین ہم نے بہترین گووننس دی مشکل وقت میں کرائسس جو صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے جو کرونا آیا تھا دنیا کہتی ہے کہ ہم نے سب سے بہترین اس کو ملک کو نکالا تو وہ کون سی قیامت آگئی تھی کہ ہمیں اس وقت گرا کے تو ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا اچھا چرا میں مانوں کہ اگر آپ نے شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ شباز شریف اشتہاروں کے علاوہ بھی ترقی کر سکتا ہے شاید وہ سمجھتے ہو کہ واقعی وہ کچھ کر سکتا ہے لیکن جیز رہا آپ دیکھ لیں شاید وہ سمجھے کہ اس وقت ڈار جو دو تفعہ 99 میں بھی ایکانومی بینکرپٹ کر کے گیا پھر 2018 میں پاکستان کی ایکانومی بینکرپٹ دی اس کے بعد جو شاید انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ کچھ سیکھ گیا تو لیکن آج مجھے سات بینے بات بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان کی جو پوزیٹیو کیا انہوں نے آج اگر پاکستان کی اپنی بزنسز ہیں ان کا گیلپ کا سروے ہے کہ 88 فیصد بزنسمن کہتا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں یعنی ان کا اعتماد چلا گیا اس حکومت پہ بیرونہ ملک جو کہ رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کرزیں واپس کر سکتا یا نہیں وہ 85 فیصد آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرزیں واپس نہیں کر سکتا تو نہ باہر کے لوگوں کو اس پہ اعتماد رہ گیا نہ اندر کسی کو اعتماد ہے ان پہ اپنی بزنس کو بھی نہیں ہے اور تو گووننس کا یہ حال ہے کہ 53 فیصد دہشت گردی بڑھ گئی ہے سات مینوں میں تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچ رہے گا یہ تو اپنے کیسز ہی معاف کروا رہے تھے یہ تو ہماری پارٹی کو صرف دوار سے لگانے کی تاکہ کسی طرح یہ ہمیں مجھے ڈسکولیفائر کا الیکشن جیز جائے ان کا تو اور کوئی کام نہیں تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں ان کا تو سٹیک پاکستان میں نہیں ہے یو جو نواز شریف کا تو سارا ٹپر باہر چلا گیا تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے آج مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ہے سات مہینے میں یہ ریجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسانوں سے پوچھیں جائے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے آج انڈسٹری سے پوچھیں آج نوجوانوں سے پوچھیں آئی ٹی سیکٹر سے پوچھیں جو پجتر فیصد ایکسپورٹس ہمارے دوران بڑی تھی آئی ٹی کی جو فیوچر ہے ملک کا مجھے کسی سیکٹر سے بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے آج وہ لوگ جو ہمارے پر تنقید کرتے تھے وہ آج دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آئیں سو میں صرف پھر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو اور میں حیرت یہ ہے کہ تیس سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کا ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ نے دو دو دفعہ نکوال ہے ان کو نوے کی دہائی میں جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے تو وہ تو میں ابھی بھی مجھے میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو لیکن میں آخر میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں دیکھیں یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے آپ کے بچے پشتائیں گے آپ کے آنے والی نسلیں پشتائیں گے کہ آپ جب آپ کو عمر بالمعروف پہ چلنا چاہئے تھا جب آپ کو نائنصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہئے تھی اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے عمران خان کو میں آپ کو یہ پھر سے کہتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے لیکن یہ میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے میں اپنا ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر مجھے پتا کس نے یہ ساری سازش کی تھی مجھے وہ تینوں کا پتہ ہے انہوں نے مل کے کی تھی لیکن میں نہیں کر سکا تو سوچ لیں کہ آپ میں سے آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے آپ کے پاس آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں انسان اور بیڑ بکریوں میں فرق ہے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں بیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے ہیں تو وہ ادھر ہی چلیں گی انسانوں کے حقوق ہے انسان جب تک اپنے حقوق اور ازادی جب تک اس کے لئے رائے حق کے لئے نہیں کھڑا ہوتا انسانی معاشرہ جانوری مانشاہ بن جاتا ہے جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے ہماری کوششیں ہو رہی ہیں دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے آزم سواتی سے ہوا لیکن وہ بباس ہے اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف اگر ان کو کمیشن پر اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف میں لے گا اور میرے اوپر جو یہ جو ایف آئی آر ہوئی جو ایف آئی آر پولیس نے دیا ہے وہ ایف آئی آر کیا وہ مزاک ہے وہ ایک آدمی کے اوپر انہیں ایف آئی آر کاٹ دی ہے تو ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے صاحب نے اسے گولی آئی ہیں دو مارنے والے تھے تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ جو یہ چاہتے ہیں سکرپٹ کیا تھی کہ دین انتہا پسند میں اکیلا تھا اچھا وہ بھی اتنا بیوکوف ہے جنہوں نے اس کو پڑھایا اس توتے کو وہ بھی اتنے بیوکوف تھے وہ پہلی چیز کہتا ہے کہ جی میں اکیلا تھا یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا کہ سازش ہوئی تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا اور یہ جو میں اور میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں چھبیس کو چھبیس نویمبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں تو میں یہ چاہتا ہوں کیا ہوں میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں آپ کہہ رہا میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو آپ اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی ایسے نہیں ہوتا اللہ کا فرمان ہے کہ میں کبھی قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھ بکریوں کی طرح رہیں اور ایک دم ہم آزاد ہو جائیں گے ہم نہیں ہوں گے وہ ویسے ہی رہیں گے تو یہ وقت ہے میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی آپ نے پنڈی آنا ہے چھبیس تاریخ کو ہفتے کو ایک اور دو کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لاحی عمل دوں گا یہ تحریک رکنے نہیں لگی میں آپ کو اگلا لاحی عمل دوں گا اور میں اپنی سارے جو طاقتوار حلقے ہیں میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جس سے مرضی آج پوچھ لیں آپ کے پاس طاقت ہے آپ کی ذمہ داری ہے جس سے پوچھ لیں بزنس من سے پوچھ لیں پروفیشنل سے پوچھ لیں ایکانومس سے پوچھ لیں کسی سے بھی پوچھ لیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حل کے صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ اس دلدل سے نکلنے کا جدر انہوں نے سات مینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے ملک جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے جو باہر کی دنیا آپ سارا اعتماد کھو بیٹھی ہے کون سا روڈ میپ آپ کے پاس ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے سات مینے میں جو روڈ میپ نظر آیا وہ صرف اپنی چوری بچانے کا ہے سو لہٰذا ساری قوم ادھر آئے گی اور ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز صاف اور شفاف الیکشن اور ہم اپنی ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی ازادی کی اس کے بعد بھی جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جو جس میں ہر انسان کے حقوقوں جدر تھانہ کچیری پٹواری کی سیاست نہ ہو کیونکہ وہ حقوق ان کو ازاد کر دیں لوگوں کو کیوں نہیں برطانیہ کے اندر تھانہ کچیری ہوتی کیوں کچیریوں میں ظلوان ہی ہوتا کیوں پٹواری کو رشوان نہیں دینی پڑتی وہاں کیونکہ وہاں حقوق ہیں انسانوں کے وہ ازاد لوگ ہیں وہ انصاف ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں ساری قوم مل کے ہمارے ساتھ جد و جد کریں اور انشاءاللہ میں سب کو اگلے ہفتے پڑی میں آپ سے میری ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات